سورہ حود جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ایک پیغمبر کے نام کے اعتبار سے یہ حود علیہ السلام جو ہے حود سورہ یہ قوم ہے قوم آت تھی اور حود پیغمبر کا نام ہے تو حود علیہ السلام کے نام سے ہے یہ سورہ اور اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ جو ایک حدیث مشہور ہے جس کو کہ ہم سب کو سمجھنی کی ضرورت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بڑے ہوتے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ السلام جو کہ آپ سے چھوٹے تھے آپ بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ شی یبیتنی حودن و اخوات گھا مجھ کو سورہ حود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بڑھا کر دیا ہے مجھ کو سورہ حود اور اس کی جیسی صورتوں نے بڑھا کر دیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ زمانہ کیسا سخت ہوگا جبکہ ایک طرف مشرقین مکہ اپنے تمام بدماشیوں سے اور شرارتوں سے دعوت کو اور نبی صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھیوں کو تکلیف دینے میں اور دعوت کو چھکرانے میں اور کچلنے میں مصروف تھے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ ایسے لگتار سورہ یونس کے بعد اب سورہ حود کہ لگتار ان کو تنبیہات آ رہی ہیں لگتار ان کو خبردار کیا جا رہا ہے لگتار ان کو ڈرائیا جا رہا ہے اگر تم نہیں مانو گے تو پھر عذاب آ جائے گا تو یہ جو اس حالت میں آپ کی جو فکر تھی وہ اس درجے کی تھی کہ میری قوم اگر نہ لے کے آئی ایمان تو کیا ہونے والا ہے اللہ کا عذاب ان کو گھیر نہ لے اپنے قوم سے محبت اپنے لوگوں سے محبت اور اس بات کیا خوف کہ کہیں اللہ کی دیوی محلت وہ کہیں ختم نہ ہو جائے تو یہ بہت بڑی ایک فکر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی وجہ سے آپ کے اوپر یہ اثرات آ رہے تھے تو یہ بہت زیادہ سمجھداری کے ساتھ دل کے ساتھ پڑھنے والے سورے ہیں تاکہ اس کے اندر جو اللہ رب العالمین کی نصیحتیں ہیں وہ ہمارے دلوں تک پہنچ سکیں جب اللہ کے نبی نے اتنا اثر قبول کیا تو پھر ہمارے دل کے اوپر بھی اثر ہونا چاہیے تو سورہ حود جو کہ مکی ہے رکو اس میں دس ہیں ٹین اور آیات اس میں ون ٹوئنٹی تھری ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان ہے جس کی آیتیں پختار مفصل اشاد ہوئی ہیں ایک دانہ اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا لیکن اگر تم مو پھیڑتے ہو تو پھر تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو مورتے تاکہ اس سے چھپ جائیں خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھاپتے ہیں اللہ ان کی چھپے کو بھی جانتا اور کھولے کو بھی وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ یہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے یعنی یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ایسی کتاب دی ہے جو انسان کو سارے راستے بتا رہی ہے نعمتوں کی خبر بھی ہے اور نقصانات کا فائدے کی بھی خبر اور نقصانات کی بھی خبر اور دنیا میں جو تھوڑا سا وقت ملا ہے وہ اس لیے ملا ہے کہ انسان ان نعمتوں کو استعمال کر جائے اپنی ہمیشہ کے زندگی کے لیے اور یہاں پر یہ بات بتائی جاری ہے کہ رزق کے لیے پریشان نہ ہو انسان رزق تو اللہ رب العالمین نے معلوم ہے اور دینے والی ذات ہی وہی ہے اللہ کو ہر ایک کا پتہ ہے کس کو کہاں رہنا ہے اور کہاں سونپا جانا ہے یعنی دنیا میں میرا اور آپ کی قبر کہاں بنے گی کسی کا مقبرہ کہاں بنے گا یہ اللہ کو خوب معلوم ہے یہ اللہ کی طرف سے ساری کی ساری چیزیں ہمیں نہیں پتا ہمارے بارے میں کہ ہم کہاں اپنی آخری سانس لیں گے ہم کہاں زندگی گزاریں گے اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لئے پلاننگ کر رکھی ہے وہ اللہ کو خوب پتہ ہے اور ہماری زندگی اسی کے پلاننگ کے مطابق چلے گی نہ کہ ہماری پلاننگ کے مطابق تو میرے پاس آگئی یہاں پر آزان ہو رہی ہے انشاءاللہ ہم اس کے بعد آگی کنٹینیو کریں گے اللہ حکم اللہ حکم تو چلتے ہیں ہم لوگ اس سے پہلے کہ پھر آپ لوگ چلے جائیں ہمیں یہ بھی بتانا تھا کہ انشاءاللہ سنڈے سے پروگرام ہمارا شروع ہوگا تو سنڈے آنا نہ بھولئے گا سیم ٹائمنگ ہے گیارہ بجے سے ڈیرھ بجے تک انشاءاللہ تو سنڈے بھی آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تو آپ لوگ اس بات کو یاد رکھیں اور سکینت گروپ پہ کوئی میسیج جاتا اس کو ضرور پڑھیں اور میری افشین سے بھی گزارش ہے کہ پلیس فلائر دوبارہ سے ڈال دو تاکہ لوگوں کو یہ بات بتا ہو کے ہمیں سنڈے آنا ہے اور ابھی سے بھی یہ بات یاد دہانی کے لیے ایک میسیج بنا کے ڈالنا چاہیے کہ سنڈے ہماری دوبارہ کلاس ہوگی انشاءاللہ تو چلتے ہیں ہم لوگ آگے اللہ تعالیٰ اس وقت سورہ حود پر ہیں ہم اور آیت نمبر ہے اس وقت سیون اور پارہ نمبر ہے بارہ اور وہی جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دیلوں میں پیدا کی اور جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم کو آزما کر دیکھیں تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو منکرین فوراں بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو کھلی جادوگری ہے اور اگر ہمیں خاص مدت تک ان کی سزا کو لوٹاتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے سنو جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ پھر کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مزاق اڑا رہے ہیں اگر ہم کبھی اپنے انسان کو اگر ہم کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزا چکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرے تو سارے دلی درد پار ہو گئے پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے اس آئیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا جربی ہیں تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ ہو کہ آپ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دیجئے جو آپ کی طرف وہی کی جا رہی ہیں اور اس بات پر دل تنگ ہو جائے کہ وہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں آگے ہر چیز کو جو ہے وہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا اللہ رب العالمین ہے کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کتاب خود کر لیا کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گڑیوی دس صورتیں تم بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لئے بلالو اور اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے پھر کیا تم پھر بھی ایمان نہیں لاتے جو لوگ بس اس دنیا کے زندگی اور اس کی خوشنوائیوں کے طلب تعلیب ہوتے ہیں اور اس کی چاہت میں ہوتے ہیں ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں اور اس میں سے ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لئے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیہ میٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھرہ محض ایک خیال ہے پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے وہ شہادت کی تعاید میں آ گیا اور پہلے موسیٰ کی کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی تھی جو موجود تھی اور ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے اور انسانی گروہ میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو اس کے لئے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے مگر وہ اکثر لوگ نہیں مانتے اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ پاندے ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ کڑھا تھا سنو اللہ کی لانت ہے ظالموں پر ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں ان کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والی نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا مددگار تھا انہیں اب دہرہ عذاب دیا جائے گا وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوجتا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا ضرورت اس بات کی کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہوا اندھا اور بہرہ ایک آدمی تو ہو اندھا اور بہرہ اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا کیا یہ دونوں یقصہ ہو سکتے ہیں برابر ہو سکتے ہیں کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کے قوم کی طرف بھیجا تھا اس نے کہا تھا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا جواب میں اس کی قوم کے سرداروں نے جنہیں اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں بلکل جو ہے وہ ظلیل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑھے ہوئے ہو بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں اس نے کہا ہے برادران قوم ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر یعنی کھلی گواہی پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا ہے مگر وہ تم کو نظر نہ آئی تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے تمہارے سر کے اوپر چپیک دیں اور اے قوم کے لوگوں میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے وہ آپ ہی اپنے رب کے حضورت جانے والے لوگ ہیں مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت پر ہو اور اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کے پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا تم لوگوں کے سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا آخر کار ان لوگوں نے کہا نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا آپ تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو نوح علیہ السلام نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر جاہے گا اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو اب اگر میں تمہاری کچھ خیرخواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیرخواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ شخص نے یہ سب کچھ خود گڑھ لیا ان سے کہیے اگر میں نے یہ خود گڑھا ہے تو مجھ پر اپنی جرم کی ذمہ داری ہے اور تم جو جرم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لائچکے ہیں بس وہ لائچکے اب کوئی ماننے والا نہیں ہے ان کی کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو اور دیکھو جرے لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں نوح کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مزاق اڑاتا تھا اس نے کہا اگر تم ہم پر ہستے ہو تو ہم بھی تم پر ہس رہے ہیں جلدی تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹالے گی یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور اُبل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان لوگوں کے جن کی نشان دہی پہلے کی جا چکی ہے اور اس میں سوار کرا دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھالو جو ایمان لائے ہیں اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوہ کے ساتھ ایمان لائے تھے نوہ علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں اللہی کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی میرا لگ بڑا غفور و رحیم ہے کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی نوہ کا بیٹا دور فاصلے پر تھا نوہ علیہ السلام نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے پاس سوار ہو جاؤ کافروں کے ساتھ نہ رہو اس نے پلٹ کر جباب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا نوہ علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا حکم ہوائے زمین اپنا سارا پانی نکل جا اور ریا اسمان رک جا جنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم نوہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکار کر کہا ہے میرے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تُو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے جواب میں ارشاد ہوا ہے نوہ وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے لہٰذا تو اس کی بات سے مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تم نہیں جانتے میں تم کو نصیت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لو نوہ علیہ السلام نے فوراں عرض کیا کہ اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تُس سے مانگو جس کا مجھے علم نہیں ہے اگر تُو نے مجھے معاف نہ کی اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا حکم ہوا اے نوہ اتر جا ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان لوگوں پر بھی جو تیرے ساتھ ہیں اور کچھ گروپس اور گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت زندگی کا سامان بخشیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم بس صبر کرو انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے سبحان اللہ یہاں پر آپ دیکھیں اور ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کوششیں جو مشرقین مکہ کے لئے تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاری ہے نوہ علیہ السلام کے باقیات کے ساتھ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تو وہاں نہیں تھے لیکن اللہ نے یہ باتیں آپ کو اس لئے بتائیں تھا کہ آپ کے دل کو تسلی ہو کہ نوہ علیہ السلام بھی ٹھکرائے گئے اور کس طرح جو ہے نا پوری قوم نے ان کو ٹھکرائیا اور اتنے ساڑھے نو سو سال کی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تیرہ سال کی ہے نوہ علیہ السلام کی دعوت ساڑھے نو سو سال کی ہے تو آپ مدت کو دیکھیں تو کتنی تسلی ہوتی ہے کہ نوہ علیہ السلام کی اتنی کوششوں کے بعد ریزلٹ کیا تھا مشکل سے اسی آدمی کشتی پر سوار ہوئے یعنی ایمان لائے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو کچھ ایسا ہی سیونٹی نائن اور ایٹی لوگ تھے جو کہ آپ وہاں سے لے کے نکلے تو اگر اسے اتبار سے دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں میں جو مدت لگی ہے وہ تو کم ہی ہے یہاں یہ بات اس بات کی تسلی دی گئی ہے ہمارا آپ بھی اپنی محنت کے اتبار سے بعض اوقات ہوتا ہے ارے لوگوں کو اتنا پسند آتی یہ چیزیں یا ہم نے بات اچھی کہی ہے تو یادہ زیادہ دور تک کیوں نہیں پہنچتی بات اللہ رب العالمین نے نبیوں کے انبیاء کی مثال دے کے کہا کہ یہ باتیں انبیاء کو بھی کامیابی اسی درجے ملی ہے جس درجے کے لوگ وہاں پر قلب سلیم کے موجود تھے تو تب کے لوگوں کو بھی دنیا نے دھوکا دیا اور دنیا کی چکا چوند میں گم تھے اور اب کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے مشکین مکہ کے ساتھ بھی وہی تھا اور اب کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ اللہ کے طرف بلائیں گے تو ہمارے پاس لوگ کمی تعداد میں آئیں گے کمی لوگوں کے پاس ٹائم کسی کے پاس کچھ مسئلہ ہے کسی کے پاس کچھ مسئلہ ہے اور یہاں پر قرآن ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے اور اللہ رب العالمین ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العالمین زندے سے مردہ اور مردے سے زندہ نکالتے ہیں ایک آزر کی مثال پیش کی گئی کہ کیسا بت بنانے والا بت پرست انسان جس کے گھر سے ابراہیم علیہ السلام ایک ایسا بیٹا نکلا جس کو عوارم اللہ نے خود تعریف کی ہے کہ ابراہیم اپنے آپ میں کی امت تھا اور جن کی آزمائشوں کی اور جن کی کامیابیوں کی اللہ نے خود تعریف کی ہے اللہ اکبر ایسا ایمان ملا ہے ایک کافر باپ کے بیٹ سے نکلنے والے کو اور ایک ایسے مضبوط ایمان والے جو ہے وہ نبی کے جو ہے گھر میں ایک ایسا بیٹا جو خود اپنا بیٹا بھی ایمان لے کے نہ آیا اور کتنی بڑی تکلیف ہے جب اولاد کا نقصان انسان دیکھتا ہے نا یہ بہت بڑی تکلیف ہے ماباپ کے لئے ماباپ اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈال لیں مگر اولاد کا نقصان اور تکلیف دیکھی نہیں جاتی لیکن آپ دیکھیں ساڑھے نو سو سال کی دعوت ہے تو نوح علیہ السلام کی اتنی بڑی کوشش اور اتنی جد و جہد کا سلا تو یہ ہونا چاہیے تھا کم سے کم اولاد تو ہی مان لاتی اولاد سے تو آنکھ ٹھنڈی ہوتی لیکن یہ نہیں ملا اور نہیں ملا اور دعا مانگنے پر بھی نہیں ملا تو آپ دیکھیں کس طرح کی خود سپردگی ہے انبیاء کے پاس ہم بدل ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں ہم جو مانگتے ہیں نہیں ملتا ہے دنیا کی بعض اوقات چیزوں سے بھی بدل ہو جاتے ہیں اور یہ تو ظاہر ہے اولاد کے نصیب تو ہر کوئی جگانا چاہتا ہے اولاد کی خوشیاں تو ہر کوئی چاہتا ہے اولاد کا فائدہ ہر کوئی چاہتا ہے اور ہم مانگتے جاتے ہیں ہم مانگتے جاتے ہیں اور بعض اوقات ہمیں نہیں ملتی ہیں نہیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو چیز رکھی ہوتی ہے وہ اسی طرح عمل کرے گی جو میری قسمت میں میری خوشیاں ہیں وہ مجھے ملیں گی جو میری اولاد کی چیزیں ہیں وہ کوشش کی جائے گی دعا مانگی جائے گی تربیت کی جائے گی لیکن فیصلہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری تربیت کا کوئی صلاح نہ ملے اور ہماری اولاد ویسی نہ نکلے جیسا ہم اس کو بنانا چاہتے تھے یعنی اللہ کا بندہ لیکن یہ بھی پورا ہو سکتا ہے کہ کوئی محباب کچھ بھی کوشش نہ کرے اور اولاد اللہ کا بندہ اور بندی بن کے نکلے تو یہ سب کچھ ممکن ہے نہ تو وہاں پر کوئی انسان یہ پھولے تربیت کرنے والا کہ بھئی میں نے تربیت کی اور میرے بچے ایسے نکلے اور لوگ تربیت نہیں کرتے ہیں سب کچھ اللہ کے پاس ہے اللہ کے ہاتھوں میں ہے اور نہ کوئی تربیت کرنے والا مایوس ہو جائے کہ میں نے اتنی تربیت کی تھی میرا بچہ میری اولاد ایسے کیوں نکلی اب میں کیا کروں میں تو مایوس ہو جاؤں میں تو بالکل دل ہارد ہوں اور میں تو بالکل ایک ڈپریشن میں چلی جاؤں ایسا نہیں ہے نو علیہ السلام کی قصے میں اس سارے لوگوں کی تسلیہیں موجود ہیں الحمدللہ رب العالمین تو ہم آگے چلتے ہیں آیت اس وقت ہے آیت نمبر 50 انشاءاللہ ہم لوگ سورہ حود کو مکمل کریں گے اور آدھ کی طرف ہم نے ان کے بھائی حود کو بھیجا انہوں نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے تم نے محض جھوٹ گڑ رکھے ہیں اے برادران قوم اس کام پر میں تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا میرا عجر تو اللہ کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے کیا تم اقل سے ذرا کام نہیں لیتے اور اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی چاہو اور پھر اس کی طرف پلٹو وہ تم پر آسمان کے دروازے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ طاقت پر اور طاقت کا اضافہ کرے گا اور مجرموں کی طرح یعنی جو ہے وہ مجرموں کی طرح مو نہ پھیرو انہوں نے جواب دیا ہے اہود تو ہمارے پاس کوئی سری شہادت اور گواہی لے کر نہیں آیا ہے اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمال لانے والے نہیں ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کے مار پڑ گئی ہے یعنی لوگ کہتے ہیں اگر آپ نے ہمارے پیر کو نہ مانا اور پیر کے لئے اگر آپ نے ہمیں پیسے نہ فراہم کیے تو پیر کی بددوائی لگ جائے گی آپ کو تو ایسا ہی معاملہ آپ وہاں بھی دیکھیں یہاں بھی دیکھیں سبحان اللہ مود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گوار ہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے اللہ خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مولت نہ دو میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے اگر تم مو پھرتے ہو تو پھیر لو جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں اور اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے یقینا میرا رب ہر چیز پر نگران ہے پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہوت کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور اس سخت عذاب سے انہیں بچا لیا یہیں آدھ اپنے رب کے آیات سے انہوں نے انکار کیا اور اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر دشمن جبار جو ہے نا وہ حق کی پیروی کرتے رہے آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر فٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی سنو آدھ نے اپنے رب سے کفر کیا سنو دور پھیک دیئے گئے آدھ ہوت کے قوم کے لوگ اللہ اکبر اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائے صالح کو پھیجا اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا ہے لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اسے کی طرف پلٹا ہو یقینا میرا رب قریب ہے اور وہ دعاوں کا سننے والا ہے وہ نے کہا اے صالح اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات یعنی امیدیں وابست تھیں کیا تو ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکنا چاہتا ہے جس کی عبادت ہمارے بہت زیادہ کرتے تھے تو جس طریقے کی طرف ہمیں تو بلا رہا ہے اس کے بارے میں تو ہمیں بہت سخت شبہ ہے اور جس نے ہمیں شبہ میں ڈال رکھا ہے سالح نے کہا برادران قوم تو انہیں کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کے پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو میرے کس کام آ سکتے ہوں سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ نقصان میں ڈال دو اور اے میری قوم کے لوگوں دیکھو یہ اللہ کی اٹھنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے اسے اللہ کے زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو اس سے ذرا بھی اس کے ساتھ ذرا بھی جو ہے وہ چھیر چھاڑ نہ کرو ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا مگر انہوں نے اٹھنی کو مار ڈالا اس پر سالح نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب تین دن اپنے کھروں میں رہو اور بس ہو یہی ایسی مدت ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہو گیا آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے سالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا بے شک آپ کا ابھی دراصل طاقتور اور بالا دست ہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بہی سو حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے کہ گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا سنو دور پھینک دیئے گئے سمود اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر پہنچے تو کہا تم پر سلام ہو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنے ہوئے بچڑے ان کی مہمانداری کے لئے لے آئے مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے شک میں پڑ گئے اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے انہوں نے کہا ڈرو نہیں ہم تو لوت کے قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی تھی وہ سن کر ہز دی اور پھر ہم نے ان کو عساق کی اور عساق کے بعد یاقب کی خوشخبری دی وہ بولی ہائے میری کمبختی کیا آپ میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑیا پھونس ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی بڑے ہو چکے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تاجب کرتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے گھر والو آپ لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں یقین اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہت دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے ان کا دل خوش ہو گیا تو انہوں نے قوم لوت کے بارے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا اصل میں ابراہیم بہت ہی نرم دل اور حلیم انسان تھے اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے آخر کار ہمارے فرشتوں نے ان سے کہا ابراہیم اس سے باز آ جائیے آپ کے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا اور پھر جب ہمارے فرشتے لوت کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرائے اور دل تنگ ہوئے اور کہنے لگے کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے جو ہے وہ آدی تھے تو لوت علیہ السلام نے ان سے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں یہ تمہارے لئے پاکیزہ تر ہیں کچھ تو اللہ کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے زلیل نہ کیا کرو کیا تم میں سے کوئی بھلا آدمی نہیں ہے انہوں نے جواب دیا تمہیں تو معلومی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں لوت علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا یا کوئی مضبوط سہارہ ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لے لیتا تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ لوت ہم تیرے ہم تیرے رب کے بھیجے وہ فرشتے ہیں یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے پس آپ کچھ رات رہے اپنے اہلویال کو لے کر نکل جائیے اور دیکھیں آپ میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے مگر آپ کی بیوی ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آپ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور اس پر پکیوی مٹی کے پتھر تابر توڑ برسائے جن میں سے ہر پتھر آپ کے رب کے ہمیں شان زدہ تھا اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شوائب کو بھیجا اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اور ناپ تول میں کوئی کمی نہ کیا کرو آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا اور اے برادران قوم ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو اور لوگوں کو ان چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو اور زمین فساد نہ پھیلاتے پھرو اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران تو نہیں ہوں انہوں نے جواب دیا ہے شوائب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش اور پوجہ ہمارے باپ دادر کرتے تھے یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں سے اپنے مرضی کے مطابق خرچ کرنے کا اختیار نہ ہو بس تو ہی تو ایک آلی زرف اور راستباز آدمی رہ گیا ہے شوائب علیہ السلام نے کہا بھائیو تم خود ہی سوچو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے ہاں سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور تم سے کیسے تمہارے اپساد شریک حال ہو سکتا ہوں اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں اس کا خود ارتکاب کروں میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا دارمدار اللہ کی توفیق پر ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اور اے برادران قوم میرے خلاف تمہاری ہر دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یاہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا اور لود کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے انہوں نے جواب دیا ہے شوائب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تُو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنکسار کر چکے ہوتے تیرا بلبوتا ہوتا زیادہ بھاری ہے کہ تُم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پیچھے ڈال دیا جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر زلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشم براہ ہوں یعنی انتظار کر رہا ہوں آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعب علیہ السلام نے اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بیخیص اور حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے سنو مدین والے بھی دور پھیک دئیے گئے جس طرح سمود پھیکے گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی اور کھلی کھلی سند معموریت کے ساتھ فیرون اور اس کے سلطنت کی طرف بھیجا مگر انہوں نے فیرون کے حکم کے پیروی کی حالانکہ فیرون کا حکم تو حق پر نہ تھا قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں یعنی اپنی لیڈرشپ میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا کہ ایسی بتر جائے برود ہے یعنی جائے ایسی جگہ جہاں پہنچا جائے جس پر کوئی پہنچے اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لانت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی کیسا برا صلح ہے یہ جو کسی کو ملے یہ چند بستیوں کی داستانیں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں ان میں سے بعض ابھی بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم ڈھایا اور جب اللہ کا حکم آگیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آسکے اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوائے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا اور آپ کا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہوا کرتی ہے کہ اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے اصل بات یہ قسم ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کے عذاب کا خوف کرے اور ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا ہم اس کے لانے میں کچھ زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں بس ایک گنی چونی مدت اس کے لیے مقرر ہے جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی اللہ یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہاپیں گے اور پھنکاریں گے اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں نعوذ باللہ منزالک اللہ یہ کہ تیرہ رب کچھ اور چاہے بے شک آپ کا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں اللہ یہ کہ تیرہ رب کچھ اور چاہے ایسی بخششیں ان کو ملیں گی جن کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا ربنا تجالنا منہم آمین یا رب العالمین پس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہیں رہی ہے جن کے یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں اسی طرح پوجہ پاٹ کیے جارے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کس میں کچھ کمی ہو ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو آپ کو دی گئی ہے اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی تیانہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہمیں ہیں اور یہ بھی واقعہ ہے کہ آپ کا رب انہیں ان کے عمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باقبر ہے پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے وساتھی جو کفر اور بغاوث ایمان اور تات کی طرف پلٹ آئے ہیں ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا اور بندگی کی حدثت نہ آگے بڑھیں جو کچھ آپ کر رہے ہو اس پر آپ کے رب کی نگاہ ہے ان ظالموں کی طرف نظر آجھو کیے گا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جائیے گا اور آپ کا کوئی ایسا والی اور سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے آپ کو بچا سکے اور کہیں سے بھی آپ کو مدد نہ ملے گی اور دیکھئے نماز خائم کیجئے دن کے دونوں سیروں پر اور کچھ رات گزرنے پر در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں اور صبر کیجئے اللہ نیکی کرنے والوں کا عجر کبھی ضائع نہیں کرتا تو یہاں پر بتائی جاری ہے یہ بات کہ کس طرح جو ہے وہ نماز کی احفاظت کی جائے گی اور نماز کے بارے میں تو بہت ساری حدیثیں ہم پہلے سے بھی پڑھ چکے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کس طرح یہ بات بتائی جاری ہے کہ گناہوں سے پاک کرنے کی اور برائیوں سے پاک کرنے کی اور ہمارے گناہوں کا بوجھ اتارنے کی اور ہماری صفائی کے لیے نماز سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کتنی ہی حدیثیں ہیں جس میں یہ بات بتائی گئی کہ نماز سے گزرنا گویا کہ کسی کا نہر میں نہانا ہے نماز سے گزرنا گویا کہ کسی کو اس طرح پاک کر دیتی ہے کوئی نماز جو اللہ کے یاد میں جو نماز پڑھی جائے جس میں سنت کے طریقے پر وضوح کیا جائے اور اللہ کی یاد جس میں زندہ رکھا جائے تو پھر بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ آج ہی جیسے کہ پیدا ہوا ہے تو الحمدللہ رب العالمین میرے پاس اللہ رب العالمین نے ہم سب کے پاس ایمان والوں کے پاس جنت حاصل کرنے کا ایک ایسا آسان طریقہ مفت ہے نا یہ یہ تو مفتی ہاں تاری ہے ساری چیز جنت تو گویا کہ ایمان والوں کے لئے مفتی ہے اس لئے کہ برائیوں سے بچنے کی جہاں کوشش ہے اگر کچھ آ بھی جائیں تو ہر وقت کی صفائی چوبیس گھنٹے کا یہ عمل چل رہا ہے کہ آپ نے ادھر یہ عمل کیا اور آپ ادھر صاف ہوئے آپ نے اور ہم نے یہ کیا اور ادھر ہمارے گناہ دھل گئے آپ نے اور ہم نے یہ کیا ادھر لاکھوں کروڑوں جو ہے نیکیاں مل گئیں تو یہ سب کچھ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے جنت کی فراہمی کو بہت آسان کر دیا ہے خاص طور پر امت محمدیہ کے لئے اسی لئے ہم جنت میں دو تھرڈ ہوگی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی تعداد اللہ رب العالمین ہم سب کو اس میں شامل کرے آمین تو آگے چلتے ہیں آگے اس وقت ہم لوگ آیت نمبر ہنڈر سکسٹین پر ہیں سورہ حود اور پارہ نمبر ٹویل پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہلِ خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے ایسے لوگ نکلے ہیں بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں سے میں سے بچا لیا ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیئے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے تیرہ رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو نہاق تباہ کر دے حالانکہ اس کے واشندے اصلاح کرنے والے ہوں بے شک آپ کا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کوئی گروہ بنا سکتا تھا مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے اور بے رہ رویوں میں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر آپ کے رب کی رحمت ہے اسی لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا اور آپ کے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کجین اور انسانوں سے سب سے بھر دوں گا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم آپ کو سناتے ہیں یہ وہ چیز ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں ان کے اندر آپ کو اصل بات کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے چلے جاتے ہیں انجام کار تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب کچھ اللہ کے قبض قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے پس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس کی بندگی کریں اور اسی پر بھروسہ رکھئے جو کچھ کہ آپ لوگ کر رہے ہیں آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے تو الحمدللہ رب العالمین یہاں پر ہم لوگوں نے سورہ یونس اور سورہ حود کو مکمل کی ہے قرآن کی اسی عظمت اور زندگی کے اسی عمل کے تمام یاد دہانی کے ساتھ کہ قرآن کی عظمت کیا ہے یہ ہمارے لئے کیسی نصیحہ اور کیسا معزہ ہے اور اس کو کتنا جمع کرنے کی ضرورت ہے اپنے زندگی میں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کتنی ضرورت ہے اور کس طرح اللہ رب العالمین نے پرانی قوموں کی جو ہے واقعات سنا کر ہمارے دل اس بات کے اوپر جمع دیئے ہیں ہر ایک نبی کا قصہ اس بات کے اوپر آتا ہے کہ سوائے اللہ کی اطاعت کے میرے لئے اور آپ کے لئے کوئی فلاہ کا راستہ نہیں ہے چاہے دنیا کے کسی گوشی اور کسی حصے میں ہم رہتے ہوں اور چاہے ہم کسی بھی دور میں پیدا ہوئے ہوں انشاءاللہ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس صحیح راستے اور سیدھے راستے کی توفیق عطا کرے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اتنی ایمان کی حرارت عطا کرے کہ ہم اس بات کو دنیا میں رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اپنے جنت کی تیاری شروع کر دیں انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے تو یہاں پر مکمل کریں گے آج ہم آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی کل پھر آپ سے ملاقات سنڈے کے دن ہوگی آپ نہیں بھولئے گا انشاءاللہ اسی طرح ہم لوگ ملاقات کریں گے اتوار کے دن سنڈے کے دن دعا کریں سب کچھ ٹھیک رہے اور خیریت رہے انشاءاللہ اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب کو انشاءاللہ تعالی آگے ہم آج ایک آپ کو بھیجیں گے یہ ہم لوگوں نے جو آپ سے بات کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ ہم لوگ ایک شلٹر کی فکر میں ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو امریکن ہیمونٹی ہیلپر ماشاءاللہ ناہیدہ پر اور ہم سب مل کے اس کوشش میں ہیں کہ ایک شلٹر لوگوں کو ایسے پریشان حال لوگوں کے لئے حاصل کیا جائے جہاں پر کے لوگ اور خاص طور پر خواتین اور لڑکیوں کو اور وہاں پر ٹھہرائے جا سکے عورتوں کو انشاءاللہ تو ضرور اس سلسلے میں آپ ہمارے ہاتھ کو بٹائیں اور کوشش کریں 249 کا وہ گھر ہے جس کے لئے کہ جو ہے وہ بات کرنی ہے اور جتنی جلدی ہم لوگ اس کو حاصل کر پائیں گے ادروائز ہی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا تو ہماری کوشش یہ کم سے کم 50,000 ہم لوگ جمع کریں اور اس کو حاصل کریں تاکہ 20% دے کر کہ ہم لوگ آگے آسانی کے ساتھ اس کو چلایا جا سکے اس لئے کہ وہاں پر ایک جو ہے وہ کچھ ایسی چیز بھی ہے جس سے کرایا حاصل کیا جا سکتا ہے تو آگے کا مورگیج تو اسی کرایا سے ہم لوگ اس کو کور کر سکیں گے لیکن انیشیلی جو رقم چاہیے ہمیں کلوزنگ کے لئے وہ چاہیے تو آپ سب لوگ اس حصلے میں ہمارے ہاتھ کو بٹائیں انشاءاللہ تعالی میری میری کوشش اور ریکویسٹ ہے کہ ہم سکینت گروپ سے کم سے کم 10,000 جمع کر کے دے سکیں تو اللہ رب العالمین آپ میرے زلی اکاؤنٹ پر بھی بھیج سکتے ہیں وہاں پر بھی ماشاءاللہ سے موجود ہیں جو ناہی داپا کو ڈیریکٹ بھیجا جا سکتا ہے ان کے اکاؤنٹ میں جو امریکن ہیمنیٹی اے ایچ ایچ کے جو اکاؤنٹ ہے اس میں اور بعض لوگوں نے ہم سے پوچھا بھی تھا کہ میں اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہوں تو ہمیں امید ہے کہ ان کو بھی انشاءاللہ تعالی یہ بات مل سکے گی وہاں سے وہ ڈیریکٹ بھی پتا بھیج سکیں گے لیکن ہمیں اگر ویسے تو اپنی نیکی ہے نا کہ جو کوئی کرنا چاہتا ہے لیکن اگر کوئی ہمیں بتا سکے تو ہمارے لئے دل کو یہ تسلی ہوگی کہ شکر ہے الحمدللہ سکینہ گروپ کے لوگوں نے اتنی مدد کی ہے ہماری تو اس اعتبار سے نہیں کہ نیکیوں کا اظہار بلکہ اس اعتبار سے کہ انشاءاللہ ہمیں یہ بات ایک سکون پہنچاتی ہے کہ شکر ہے الحمدللہ ہمارے سننے والے سنتے بھی ہیں اور عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اسی طرح ہمیں یہ بھی آپ کو بتانا تھا کہ ہماری کچھ دعائیں ہیں کچھ بہنیں ہیں جو بیمار ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لبنہ کے لئے لبنہ ستار ہماری پیاری چھوٹی بہن دوست آپ سب جانتے ہیں لبنہ کو ماشاءاللہ سکینت گروپ کے لئے اب ہمارے لئے وہ نیا نام نہیں ہے ماشاءاللہ سے لبنہ انسٹیچوٹ کے نام سے بہت بڑا نام ہے جبکہ وہ دونوں کلاسز کی ٹاپر ہیں الحمدللہ تو لبنہ ستار کی طبیعت کچھ ان دنوں خراب ہے اور تھوڑی سی ان کو لو بلڈ پریشر کی تکلیف آگئی ہے تو اللہ سے ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری لبنہ کو بہترین جو ہے وہ صحت و آفیت کے ساتھ زندگی دے اور بہت سائے لوگ ان کے لئے دعا کرنے میں ہیں لیکن ہم پوری تمام لوگ جو کہ سن رہے ہیں ان تمام لوگوں کو کہ یہ ضرور لبنہ کے لئے دعا کریں اور ان کی امی کے لئے بھی سیدونی سانٹی وہ بھی آج کل ان کی طبیعت خراب چل رہی ہے ان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں افشین کی امی پاکستان میں بیمار ہیں ان کو بھی آپ لوگ اپنی دعا میں یاد رکھیں افشین کو بھی آپ سب لوگ الحمدللہ بہت اچھی طرح جانتی ہیں اسی طرح رومانہ انساری کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں چل رہی ان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں اور ربینہ کے والد اور والدہ کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں تو اللہ رب العالمین سے ان تمام لوگوں کے لئے کہ اور ہمارے پاس کچھ ایسی خبریں بھی ہیں جس میں انتقال کی بھی خبر ڈاکٹر اتقال رفعان کے لئے ہم سب دعا کر رہے تھے اور ان کی شفا کے لئے لیکن ان کا انتقال ہو گیا اللہ رب العالمین ان کا جو مرضی ہوتی ہے اللہ کے اسی مرضی کے اوپر ہم سب کو آنا ہوتا ہے اور بھی ایسے بہت سارے لوگ جو لوگ کے اس وقت دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب ہوں انہوں کو اپنی برکتوں میں اپنی رحمتوں میں جگہ عطا کرے ان کے تمام خربالوں کو بہترین جو ہے وہ سبر سے نوازے اور عجر سے نوازے اور اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو اور اللہ رب العالمین ہمارے جو پیچھے بھی جو بزرگ چلے گئے ہیں ہمارے والدین کو ہمارے بہن بھائیوں کو ہمارے رشتہ داروں کو اور خاص طور پر ابھی جو ہے ہماری رئیسہ باجی کہنا چاہ رہی ہوں گی رفی بھائی کے لئے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے رفی بھائی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور پیچھے میں ان کے بچوں کو ان کی ہر نیکی کو قبول کرے اور ان کے ہر خدمت کو اور ہر قربانی کو اپنی فیملی کے لئے قبول کرے اللہ رب العالمین اور ہماری رئیسہ باجی کو بہترین صبر اور عجر کے ساتھ زندگی میں ان کے لئے سواب جاریہ بننا اور ان کے لئے جو ہے وہ فائدہ مند بننا کہ شوہر کا حق یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں تو یہ سب بتایا گیا کہ اگر زندہ ہو تو سجدہ کرے کوئی عورت طبی بھی حق ادا نہ ہو لیکن یہ جو جانے کے بعد اس کے حق میں جتنی دعا خیر کی جا سکے اور حسان کا جو ہے بدلہ یہی ہے انشاءاللہ رفاقت کا محبت کا بدلہ یہی ہے کہ انسان جتنی بھی ایسی ہماری بہنیں ہیں ہماری بڑی بہنیں ہیں اور ہماری چھوٹی بہنیں ہیں کہ اپنے شوہروں کو اپنے اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے لئے مستقل دعا کی جائے ان کی اولاد کی بہترین پرورش کی جائے ان کو آخرت کے لئے تیار کیا جائے تاکہ یہ اولاد ان کے لئے سواب جاریہ بن سکیں تو اپنے اولاد کو اپنے اللہ کا بندہ بنانا یہ ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے ماں باپ کے لئے سواب جاریہ بنائے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لئے سواب جاریہ بنائے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین اللہ ہم میں سے اور بھی شاہدار مدیہ اور وہ تمام لوگ جن کا نام ہم نہ لے سکے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو کوئی بھی بیمار ہے ہماری بڑی بہنیں ہماری چھوٹی بہنیں اور ہمارے جو بھی سننے والے پوری انسانیت میں سے یا اللہ جہاں کہیں بھی اللہ جو بھی بیمار ہے تکلیف میں انسانیت جہاں جہاں اللہ سب ہوں کے حامی و ناصر ہوں اللہ آپ کے پاس سے صحت و آفیت یا رب العالمین ہم سب کو صحت و آفیت والی زندگی عطا کیجئے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اللہ ہم سب کو رمضان میں پہنچائی اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اللہ ہمیں رمضان کی بہترین پلاننگ کرنے والا بنا دیجئے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سے کے ساتھ جوڑ دیجئے اور شب قدر سے ملاقات کرائیے اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کیجئے جن کی گردنیں جہنم سے ازاد کر دی جاتی ہیں جن کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور جن کو اسی سال اور چورہ سی سال کے عبادت کے عجر سے نواز دیا جاتا ہے آمین یا رب العالمین ہم سب کا آنا بیٹنا اللہ رب العالمین قبول کرے ربنا تقبل مننا انکان تصمیل علیم و تب علینا انکان تتواب الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک رب جعلنی مقیمت صلاتی و من ضروریت ربنا و تقبل دعا ربنا اخفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب ربنا حبلنا من ازواجنا و زریاتنا قورة غینی و جلنا للمتقین اماما اللہم اینی على ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتك اللہم انکا فون کریم تخب العفو فافو انہ آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفر و قاباتو بیلیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو جو لوگ کے سکائپ پر ہیں ماشاءاللہ سمینہ بھی ہے اور اللہ تعالی تم کو بہترین ہماری سمینہ کو بہترین شفاء کاملہ آجلہ سے نوازے الحمدللہ اللہ رب العالمین ہماری سمینہ کو بہترین اپنی گھر والوں میں لے کے واپس آئے اور جلد جلد ہماری آنکھیں اس کو دیکھ کے تھنڈی ہوں انشاءاللہ آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین تو جو لوگ سکائپ پر ہیں جو لوگ کے فیس بک پر ہیں اللہ رب العالمین آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور جو لوگ فون پر ہیں اللہ رب العالمین آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے آمین یا رب العالمین ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھئے سلام علیکم ورحمت اللہ ہی ببرکاتہ